گرنے کا جوس جو کہ ابھی بن رہے تو جیسے ہی بنتا ہے ہم پیئیں گے بہت گرمی ہے تو گرمی میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے تھنڈا بھی ہے برف بھی ڈالی ہوئی ہے بہت مزے گا بنے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یوٹیوب چینل مجاہد علی فیشل یہ ابھی ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں یہ گننے والا جوس مل گیا تو پینے لگے ہیں اور تھوڑا فروٹ پر کھریدنا ہے آج کل وہ جو آرو ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں آئیے کھری جانا پڑے گا گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے سر سوچا جوس کھی لیں وہ جوس پینے لگے ہیں ہوا بھی چل بھی اور گرمی بھی بہت ہے گرمی تو واقعی بہت زیادہ ہے ابھی ہیٹ ویو آریے ہیٹ ویو ہیٹ ویو ہیٹ ویو آتی رہتی ہے اللہ ہی ہے جو غریبوں پر رحم کرے اور وارش پرسائے جب اگلے دن وارش آئی تھی تو تم دار رہی تھی مجھے تو کھوئی دار لگا تھا ہاں ہمارا چھوٹن سا بیٹا ضرور دار گیا تھا لیکن دیکھو کتنی کرمی میں وہی لوگ روک نہیں رہے کتنی ترفیک ہے اور رش ہے یہ زندگی کا کاروان ہے اسی طرح چلتا ہی رہتا ہے رکھتا تھوڑی نہ ہے ہمارے جوس آگئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ اپنا چاہ رکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ابھی فروٹ لینے بھی جانا ہے تو دیکھیں آڑو کتنا خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے بہت موٹا موٹا ہے اور ریٹ بتا رہے ہیں وہ دو سو پچاس روپے کیلو میں نے دو کیلو لیا ہے پانچ سو روپے کا یہ پرانے زمانے کا کانٹا ہے میں اس وقت آئی ایٹ مرکز سے تھوڑا آگے کھڑا ہوں یہ دیکھیں آڑو کتنا پیارا ہے گرمی میں بہت زیادہ فروٹ آتے ہیں سردیوں میں بہت کام ہوتے ہیں ابھی آڑو ہے خوبانی آئے گی پھر جامن آنا ہے اور سب سے اچھا جو ہے وہ آم یہ چوک ہے دو کلو آڑو لی ہے میں نے تو ابھی ہم یہ نرسری پہنچ گئے یہاں سے گلد پہر کے پودے لینے ہیں یہ گلد پہر ہے جو کہ ایک سو روپے کا ایک کملہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی کلرز والا ہو تو بھول ہیں تو یہ جو ہمیں لیا ہے اس میں بہت سارے کلرز ہیں پنک ہے یہ لو ہے یہ دیکھیں اتنے سیادہ فلاورز پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے پودے بھی سایہ دار طرفت بھی یہ پشاور موڈ سے پہلے نرسریز آتی ہیں بہت زیادہ نرسری ہیں یہاں پہ کافی قسم کے پودے پڑے ہوئے ہیں اور گملے بھی ملتے ہیں یہاں سے یہ آرٹیفیشل جو کراس ہوتا ہے وہ ہے ملتے ہیں